موسیقی اگر میں آپ سے یہ ارز کرتا چلوں کہ اس وقت میرے پاس یہ موبائل فونز پہ نوشہرہ ورکان این اے ایٹی ون گجرم والا میں لے کے پورے پنجاب میں اس وقت پولیس فورس اتنی بھاری نفری میں آئی ہے صرف پیس فول اسیملی روکنے کے لیے یہاں پہ پی ایم ایل این یا کال کرے یا کوئی فنکشن کرے یا تو سیاسی پارٹ یا تو آپ یہ ہاؤس ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستان ایک ڈکٹیٹر شپ ہے پاکستان ایک جمہوری نظام نہیں ہے یہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے یہاں پہ صرف مسلم لیگ نون کی ڈکٹیٹر شپ ہے اور ہمیں ایک نیا ہٹلر شہباد شریف کے شکل میں ملا ہے اور ہملر جو ہے وہ موسن نکوی ملا ہے یہ ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیں تو پھر تو دوسری بات ہے پر جناب سپیکر یہاں پہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں ہم لوگ اس کی مضامت بھی کرتے ہیں اور فیل فور اس ہاؤس سے انسٹرکسنز جانی چاہیے ہیں پنجاب کی انتظامی اور بلخصوص میں یہ بات یہاں پہ بات کرتا ہوں اس کو آپ حضف کریں یا جو بھی مرض یہ کریں جو پنجاب کا آئی جی ہے وہ ایک ٹاوٹ ہے وہ کرپٹ آدمی ہے ڈاکٹر عثمان وہ کلیر کٹ بات میں کرتا ہوں یہ ٹاوٹ لفز کو ہم ایکسپینس کرتے ہیں آپ جو مرضی کریں سپیکر صاحب پر میں یہ بات میں کلیر کٹ کیونکہ یہ دل سے بات آ رہی ہے اس شخص نے اس شخص نے اپنا میرا خالے آخرت بھی خراب کیا اور لوگوں کے خلاف جو ظلم و جبر ہوتا رہا ہے پنجاب پولیس ایک پولیس فورس نہیں رہی ہے وہ پولیس فورس سے مرستری فورس میں ڈاکٹر عثمان اور اس شخص موسن نکوی کے کیے ہوئے کرتود کی وجہ سے بنی ہے ایک ڈسپلنٹ فورس سے انڈسپلنٹ فورس بنی ہے اور سانیہ بھاون نگر وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ وہاں پہ بغیر وارنٹس کے ایک گھر میں گئے اور وہاں پہ جس وقت انہوں نے ریڈ کیا تو آئی جی نے کہا اور یہاں کے خواج آصف نے کور افتہ اس پہ کہا کہ جناب یہاں پہ بغیر وارنٹ کے ریڈ ہوئے تو ہمارے گھروں میں یہ سارے یہاں پہ جو لوگ ہیں یہاں پہ کیا پنجاب پولیس فورس اور باقی پولیس فورس سے داکے ہمارے گھروں میں گلدستے لے کے اور وارنٹ فریم کر کے آتے تھے ہم لوگ پوچھتے ہیں جناب سپیکر ان لوگوں سے یہ اس پولیس فورس کو مرسنی پولیس فورس بنانے میں یہ لوگ ذمہ دار ہیں وی کنڈیم دیس اور دوسری اہم بات جناب سپیکر یہاں پہ فری اسیمبلی ہونی چاہیے آپ کی چیر سے رولنگ آنی چاہیے فری اسیمبلی یہاں پہ آئین کا میں پھر کوٹ کر لیتا ہوں اور دوسری اہم بات بھاولنگر میں یہ اگزامپل بنتی ہے کہ جس وقت پولیس فورس کسی گھر میں بغیر وارنٹ کے جائے اور پولیس گردی کرے تو پچاس سو آدمی کٹھے کر کے تو ان کی دھوبی پٹکار یا دھوبی دلاؤ اور ڈڈو پریٹ کرائیں تو وہ صدر جاتے ہیں کیا یہ میسیج انہوں نے دی ہے جناب سپیکر اس انسیڈنٹ کا میں پھر فلور آف تاہوس پہ بات کرتا ہوں بھاولنگر انسیڈنٹ کا وہاں پہ آپ کی جوڈیشن انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے حوالے سے اور اس کے سامنے اور جناب سپیکر آج پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں پورے پنجاب میں رات سے ریڈز شروع ہے وی کنڈیم دیٹ وی کنڈیم دیس اور اس کا جناب سپیکر وی کنڈیم دیس امیجرٹ یہ پولیس گردی ختم ہو ہم لوگوں نے ہمیشہ پیس فول اسیملی کی ہے اور یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری بھی انٹیئرن مینسٹری کے نیچے آتی ہے یہاں پہ بھی اسلام آباد میں یہ سی سے نہیں نکل سکتے اسلام آباد میں بھی پیس فول ریلیز نکلیں گی کسی قسم کی دفعہ ایک سو چورتالیس کی ضرورت نہیں ہے جناب سپیکر میں آخری دو بات کر کے پھر یہاں پہ بیٹھوں گا بوشرا بی بی کا کیس یہاں پہ جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ایک چھوٹے سے کمرے میں اڈیالہ جیل کی اتھارٹیز نے ان کو محصول کر کے بند کیا ہوا ہے ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کی مرضی کی نہیں مل رہی ان کے سکینز گورنمنٹ ہسپتال میں ان کو میڈیپلیٹ کرنے کے چانسز بہت زیادہ تھے اور جو ہوتے بھی رہے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کو جلد جلد رہا کیا جائے کیونکہ وہ عدد کیس میں کبھی پروسیکیوٹر ادھر بھاگتا ہے گورنمنٹ کا وکیل کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے بوگس کیس ہے وہ اور جناب سپیکر ان کو میڈیکل فسیلیٹیز میڈیکل سکین پرائیویٹ ہسپتال سے شوکت خانم سے اور شوکت خانم کے ڈاکٹر سے ان کو مہیا کی جائے کیونکہ ہمیں یہ گورنمنٹ کے ہسپتال کے ڈاکٹرز اور ان کے سکینز پہ بلکل ہمیں بھروسہ نہیں ہیں کیونکہ یہ منیوپلیٹ ہوتے ہیں جس طرح کے پلیٹ لیٹس نیچے سے ایجنسیز نے اس وقت بھی منیوپلیٹ کیے تھے جنابی والا میں آخر میں آپ سے یہ رولنگ ایک بار پھر چاہوں گا آپ سے ایک کلیر کا ٹھولنگ آنے کی ہے یہ کہ پنجاب گورنمنٹ کو اور یہاں پہ پیڈرل گورنمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دیوار سے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ یہاں پہ ٹھیک تھاک تعداد میں موجود ہیں ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں تین کروڑ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دی ہے یہ حکومت یہ حکومت فارم سنتالیس کی بساکیوں پی آئی ہے اور یہ ایسی چیزیں دو منٹ میں تبدیل ہو جاتی ہیں جنابی سپیکر زندگی کا اور حکومت چینجز کا موت کا کوئی پتہ نہیں لگتا وقت آنے جانے میں کوئی چیز نہیں جنابی سپیکر میں اسی لیے آپ کا گزارش کروں گا کہ پلیز آپ کی کلیر کٹ فور ڈیموکرسی یہ رولنگ جو ہے یہ کلیر کٹ ہے ابھی جمشہ دستی صاحب نے باگ کی تھی یہ جمشہ دستی صاحب یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ ہمارے مختلف ساتھی سارے پنجاب کے موجود ہیں ان کے حلقوں میں ابھی یہ جب جائیں گے تو ان کے پیچھے جنابی سپیکر اریسٹ کے لیے پولیس تیار ہوگی یہاں دیگنٹی آف تا ہاؤس آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے بہت شکریہ جنابی سپیکر